باران رحمت آج نیوز کی سہری ٹرانسویشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں سبا کے ساتھ اسلام علیکم سبا کے کچھ ہے آپ Kjoibi بھی کسی سر کے ساتھē؟ ملّا کی کباب straight میں ہاں ک lettیا دیسی دیسی ٹیشن میں تکاہنا تکاہ منایدی باران جو تو آج ٹریک چاہز نیوز بینیشن میں نے سمیدید کو ب likes back l Good اللہ ٹھیک ہیے تو رامزان کی مقنعید دلائی کہ شامی کباب اور پڑا تو یہ پیش کر سیڈھن و ضرع ک کشی میں ہیں لیایید آج یہ ہے وہ کوئی الخوش شوی parent لیڈیسی بینائی دیسی تکاہی اٹھا ہے؟ بڑا سارا بیچ تیار ہو جاتا ہے جو کہ ایک پھر لنبا عرصہ چلتا ہے فریز کر دیں اس کو اور افتار میں یوز کریں یا لنچز میں دے دیں بچوں کو جس طرح سے بھی اچھی ایک میل بن جاتا ہے کباب آپ کا تو اس کا یہ ہے کہ آپ نے پسندے کا گوشت لینا ہے دو طریقے سے میں آپ کو بتا دوں گی ایک تو چکن سے اور ایک گوشت سے تو پسندے کا گوشت لے کے آدھا کلو اور اس کے ساتھ پھر آپ نے پیاز آلو اور سابت لال مرچ کالی مرچ سینیمن سٹکس بے لیبز ادرک لسن یہ سب کچھ اور دال اور چنی کی دال جوتی ہے یہ سب کچھ آپ نے ایک پین میں ڈال کے ایک پوٹ میں اور پانی کے ساتھ چڑھا دینا ہے جب تک گوشت اور دال گل نہ جائے جب یہ سب کچھ گل جائے گا اس کے بعد آپ نے سب کو پیس لینا ہے جیسے جو بلینڈ کرتے ہیں گوشت کو اس طرح سے اور اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے دھنیا پدینہ پیاز انڈا اور ایک ابلوہ آلو اور اس کے بعد آپ نے اس کی ٹکیاں بنا کے اور فریز کر دینی ہے اگر آپ یہی ریسپی چکن میں فالو کریں گے تو چکن کیونکہ جلدی گل جاتا ہے تو آپ نے یہ سارے ثابت مسالے پہلے ان کو بھون لیں اور پھر اس کو ان مسالوں کو پیس لیں چکن میں ہم ثابت مسالے نہیں اس کریں گے کیونکہ وہ پھر چکن بلکل ہی خراب سا ہو جائے گا اس کا ٹیکسٹر تو آپ نے اس کو یہ کرنا ہے کہ چکن کو پھر الگ سے بوائل کر کے اور دال کے ساتھ مسالے گلا کے اور پھر اس کو ہاتھ سی رشا رشا کر لیں چکن تو ویسے ہی سے ہی ہو جاتا ہے تو یس وہ چکن کے ہو جائیں گے اور یہ گوشت گے کیا بات ہے جی اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی شامی کباب بہت لمبے ٹائم چلتے ہیں مہمانوں کو جب آتے ہیں تو ایزی ایزیسٹ وے ہوتا ہے کہ آپ شامی کباب تل کے دے دیں اور یہ بہت پرانی ڈش ہے کوئی بڑی قدیم ڈش ہے یا میری اممہ نے پتا ہے اور آپ کی امی سے بھی پہلے چل رہی ہوگی بہت قدیم ڈش ہے اچھے مجھے یہ بتائیں کہ وقت کی بات ہو رہی ہے آپ بڑا وقت بچاتی ہیں یہ جو ہمیں جتنے بھی کھانے بنانا سکاتی ہیں نا تو یہ کہتی ہیں جھٹ پٹ آپ کرتی ہیں وقت کی قدر و قیمت کا پتا ہے آپ کو کرتی ہیں آپ کچھ کرنی چاہیے کیونکہ میں نے تو تو مطلب یہ ایکسپیرمنٹ کر کے ہی دیکھا ہے کہ وقت تو رکتا نہیں ہے کسی کے لیے تو آپ کو وقت کے ساتھ بھاگنا ضروری ہے آنا چاہیے اس کے ساتھ ڈیل کرنا بلکل جی وقت نہیں رکتا اگر آپ بس پکڑڑے ہیں اور اگر بس آپ نے نہیں ٹائم پہ روکی تو وہ بھی نکل جاتی ہے وہ بھی وقت سے چلتی ہے حجر مجھے کبھی ایسا پرابلم ہوتا ہے جب کچھن میں کوئی کام کر رہو بیچ میں آگے چیز اٹھائے ہوتا ہے میں اسی اپنی نولیج کے لیے جان رہا ہوں نہیں ہوتا ہے اکسار امیاں بڑی ڈیلیڈیٹ ہوتی ہیں اور یہ میں نے سوال جو پوچھتا تھا کچھن کا ہوتا ہی ہے کہ جب کچھ بن رہا ہوتا تھا پکوڑے یا کوئی چیز اور ہم بیش میں سے اٹھاتے تھے تو ہاتھ پر بڑی زور سے کبھی کبھی چمٹا بھی پڑھ جاتا تھا شاید لوگ ڈیلیڈیٹ ہوتے ہوتے ہیں کہ کیوں استعمال کر رہے ہیں محسن بھائی بات ہو رہی ہے وقت کے اوپر اور ہمارے یہاں لوگوں کو وقت کی قدر و قیمت کا اتنا احساس ہے نہیں ہر بندہ بڑا بزی نظر آتا ہے چاہے وہ فارغ بھی گھوم رہا ہے اس کے بعد کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے تو جو لوگ وقت کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھتے ان کے لیے کیا حکم ہے اللہ نے سور عصر نازل فرمائی اور اس میں وقت کی قسم کھائی فرمایا بالعصر قسم ہے زمانی کی محسن سلیم فرماتے سے برات قسم وقت کی کہ انسان خسارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان اگر وقت کی قدر نہ کرے قدر و منزلت نہ رکھے تو انسان خسارے میں لیکن چار باتوں پر من کر لے تو پھر وہ کامیاب ہے پہلی بات ایمان لیا اللہ اللہ ایمان لیا اور اچھے عمل شروع کر دیں وَتَوَاسَو بِالْحَقِّ وَتَوَاسَو بِالْسَبْرِ اور حق بات کی تلقین کرے اور سبر کرے یہ چار چیزیں اس میں ہوں گی تو وقت قدر بھی ہو جائے گی حق بات کی تلقین بھی ہو جائے گی ایمان بھی لیا جائے گا اور عمل میں صالح ہو جائے گا لیکن آپ نے جو موضوع رکھا وہ وقت کی اہمیت پر ہے تو ہمیں یہ معلوم چلا کہ اللہ نے وقت کو اتنا اہم قرار دیا کہ پہلے اس کی قسم کھا لی کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے وقت یعنی کہ جس شخص نے اپنے وقت کو بہتر کر لیا تو اس کیلئے کیا حکوم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو اللہ نے دو نعمتیں دیئیں اور ان دو نعمتوں کے بارے میں وہ دھوکے میں ہیں پہلی نعمت سہد جب انسان کے پاس سہد ہوتی ہے تو انسان کو قدر نہیں ہوتی یہ بیمار ہوتا ہے پتہ لگتا ہے کہ ہائے یار یہ میرے ساتھ مسئلہ تھا جب میں سہد من تھا تو کتنا میرے ساتھ محب بہتر تھا دوسری چیز اللہ نے فرمایا ہے وقت یعنی فراغت جب انسان فارغ ہوتا ہے نا وقت وقت ہوتا ہے تو وہ فارغ لمحے کی قدر نہیں کرتا اور اس لمحے کی کیوں قدر نہیں کرتا کیونکہ رضو نے فرمایا کہ انسان دھوکے میں ہوتا ہے کہ ابھی تو میں بہت بہت وقت ہے ہم کہتے ہیں میں نماز پڑھ لو کل پڑھ لیں گے یہ بات کر لو کل کر لیں گے ہر بات کل پہ لے کے جا رہے ہوتے لیکن کل کا پتہ نہیں ہوتا انسان کی موت نہیں ہے تو پھر موت قریب آ جاتی ہے تو مسئلہ یہ کہ سامان سو برس کا پلگی خبر نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین اسلام نے ہمیں واضح طور پر فرمایا ایسا کہ ابھی بہن فرما رہی تھی آپ غور سے سنجھئے گا کہ راتوں کو ہم جاگتے ہیں اور رسک کی تلاش کرتے ہیں رسول نے فرمایا کہ رسک کو صبح تلاش کرو یعنی ہر ایک چیز کا وقت متعین ہے رسک کو آپ صبح تلاش کرنے کے وجہ رات کے بارہ وزے کریں گے تو آپ کو کام برکت ملے گی لیکن محسن بھائی بات یہ کہ کچھ لوگ کی نیٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں پھر بہت سے لوگ اس طرح کام کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں نہیں بیٹھ کے یہاں سے امریکہ میں کام کر رہے ہیں تو ٹائم ڈوریشن تھے چیز ہو گیا یہ جو آپ نے بات کین ہے یہ دیکھیں وہ لمحہ ہو گیا کہ انسان اپنے وقت کو یوٹیلائز بھی کر رہا ہے ایک تو اگر وہ رات کو کام کر رہا ہے لیکن وہ سو بھی رہا ہوگا لیکن ہم کیا کرتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو سو بھی نہیں رہے نہ دن کو سو رہے ہیں نہ رات کو سو رہے ہیں رات کو کیا وہ انجائیمنٹ کے لیے تفریق کے لیے تو اس کو بیسٹ آف ٹائم ہوا نا تو اس صورت میں کیا ہوا کہ جب اللہ نے آپ کو وہی بات آگی ہے کہ فراغت کے لمحات تھے آپ نے اس کی قدر نہیں کی اور جب قدر نہیں کی تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہونا تھا تو اس لئے اللہ نے فرمایا کہ جب تمہاں پر فراغت کے لمحات ہو تو اس نعمت کی قدر کرو وقت کی قدر کرو کیونکہ یاد رکھے گا آپ مجھے بتائیں جو سانس چلی گئی اب تک کیا وہ واپس آ سکتی آنے والے کا بتا نہیں یہ جو آپ کے پاس جو سانس آ رہی ہے نا یہ ہے لمحہ اگر آپ نے اس کی قدر کر لی تو آپ کامیان ہو جائیں بلکل جی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر ہم بات کریں تو بڑا بار بار حکم ہے کہ وقت کی قدر کرو لیکن ہمارے ہاں لوگوں کا ایک کانسپٹ یہ بن چکا ہے کہ جی شاید ہمارے پاس بہت وقت ہے اچھا وقت کے علاوہ جو چیز ہمیں جو ڈسٹرپ کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ لوگ ٹائم کچھ دیتے ہیں اور آتے کب ہیں یہ ایک بڑا کومن سی چیز ہے خاص طور پر اگر میں پاکستان میں دیکھوں تو یہ بڑی عام سی بات ہے کہ آپ کو ٹائم دے گا کوئی دو بجے گا آئے گا وہ چار بجے ایک بار لازمی کہنا چاہوں گا کہ روزے میں شاید اللہ سوال کرے گا لازمی طور پر کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری وقت کہاں گزارا تو معلوم یہ چاہلا کہ جو انسان وقت کی قدر نہیں کرتا تو اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں وقت دیا تھا جوانی دی تھی طاقت دی تھی اگر اس نے وہ عمل نہیں کیا تو اللہ تعالی اس کو خسارے میں ڈالی ملکل جی اللہ تعالی ہمیں سب کو حفوظ بھی رکھے اور ہم وہ جواب دے پائیں جو ہم سے پوچھے جائیں گے اللہ حفوظ بھائی احمد بھائی وقت کے حوالے سے ہم نے بات کی جیسے فورس کے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا پنکچول ہوتے ہیں ٹائم کے کہ جو ٹائم دیا گیا اس میں آنا ہے ہمارے ہمیں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں اب جو ایک کومن چیز وہ ہو گئی ہے کہ آپ کو ٹائم کوئی دو بجے کا دے گا آئے گا وہ چار بجے تو ایسے لوگوں سے پھر آپ لوگ کیسے ہوزنے کیونکہ آپ لوگوں کو ایک آدھت ہو جاتی ہے جیسے چالیس سال سے آپ کو آدھت ہوئی ہوگی کہ نو بجے کی مٹنگ کا مطلب نو بجے ہی ہے وہ بارہ بجے نہیں ہوگی پھر کیسے وانیش کرتے ہیں سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے اتنی ایریٹیشن ہوتی ہے اور سارا شیڈیول ڈسٹ اپ ہو جاتا ہے بالکل سیوہ وقت سب کا ٹیمتی ہے وقت کی قدر کرنی چاہیے اور جو ٹائم دیا گیا ہے جو وقت دیا گیا ہے اس کو لوگ میٹنگوں میں اور دوسری چیز جی پانچ دس منٹ سے کیا ہوا یا دعوتوں میں جو لوگ انسار کر رہے ہیں ان کا وقت آپ کو کیا حق ہے کہ آپ ان کا وقت ضائع کر رہے ہیں تو یہ وقت کی پابندی اور ہماری بنیادی سربیت ہے وقت کی پابندی کرنی وقت کی پابندی کرنی احمد بھائی جیسے کہ اب بات ہوتی ڈرائیوگ لائسنس کی تو زیادہ تر لوگ اب ڈرائیوگ لائسنس بنواتے نہیں ہیں اور بغیر ڈرائیوگ لائسنس کے گاڑی لے کے نکل جاتے ہیں اپنا رونوں پر جب ایک سختی ہوتی ہے کبھی ایڈیشنل آئی جی ساتھ کی جانب سے ایک آرڈرہ نکلتا ہے کہ جیسے ایک کرنے تو لائن ہی لگی بھی ہوتی ہیں ڈرائیوگ لائسنس آخر یہ جو ہمارے اندر ایک چیز آگے ڈرائیوگ لائسنس کا نہ لینا اور اس کے بغیر گاڑی چلانا تھوڑا سا ناظرین کو گائیڈ کریں کہ اس دوران اگر اس بندی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کے بعد ڈرائیوگ لائسنس نہیں ہے تو پھر اس پر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کوٹوں میں اس کی جو اس کے جو گریوینس ہے وہ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے پہلا کوسٹین اس کی لائیبیلیٹی انکریز ہو جاتا ہے نہ صرف اس کی بلکہ وہ گاڑی کا جو مالک جو والدین ہے سب لوگ اس کے سب آتے ہیں سب اس کے اندر آجاتے ہیں کہ جو اگر گاڑی چلا رہا ہے وہ تو چلا رہا ہے لیکن جس کی گاڑی وہ نہیں خسے گا کہ اس نے بغیر ڈرائیونگ لائسنس والے کو دی کی ہوئے جیہاں پھر وہ تو ایک کریمنل لاؤ یہ تو پھر مدر کا یا اس کا اگر بتا لانے کے ایکسپائر ہو جائے تو مدر چارٹ رکھ جاتا ہے جیہاں پھر اور کوئی کوئی تعویل نہیں ہوتی کوئی وجہ نہیں ہوتی وہ تو ایک حادثے کے زمرے سے نکل جاتی ایک چیز کہ جان بوچ کے آپ نے جو ہے وہ ایک کسی کی خاصتہ جان لے دی وہ کئی گناہ انکریز ہو جاتی ہے تو جب تک نہیں ہے جب تک چل رہی ہے اگر تو وہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے مطلب لوگ لیکن اور اگر لائسنس والڈر ہے اس سے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر ایکسیڈنٹ میں کاؤنٹ جو مطلب ہو سکتا ہے اور میں ایک بات بتاؤں کہ یہ سوال میں نے اس وقت سے پوچھا کہ ہمارے ہاں چیک کریں تو لوگوں کے بعد لائسنس نہیں ہوتا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب تک چلا رہے چلا رہے خدا نہ خاصتہ کبھی جو اگر چھوٹی ہٹ بھی لگے تو اس میں بھی کسی کی جان جا سکتے اور اگر آپ سے کسی کی جان اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے چلی گئی تو آپ پہ مدر کا چارج لگے گا اور پھر جس کی گاڑی ہوگی وہ بھی بھسے گا ایک لمبی کامپلیکیشن دیں تو درائیوینگ لائسنس ضرور رکھا کریں ہمارے سیٹ پر اس وقت دو بڑے پیارے بچے موجود ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں سبا کے مہمان تو ملوائیے سبا اپنے مہمانوں سے تینکیو شری ہمارے پاس ہیں بہت پیارے پیارے مہمان آج اور ان کے نام ہیں حادیہ فاخر حادیہ فاخر اور آپ عزان احمد حادیہ فاخر اچھا میری ان سے ابھی بات چیز چل رہی تھی جس میں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ تو بالکل شرارتیں نہیں کرتے ہیں جو کہ یقین نہیں آرہا مجھے لیکن یہ کرتی ہیں شرارتیں اور یہ ولوگنگ بھی کرتی ہیں بھائی آپ مجھے تھوڑا سا اپنی ولوگنگ کے بارے مبتائیں جب میں جیسے کہیں بہار شوپنگ کے لیے جاتی ہوں یا میرے بھائی کی جب بردے کسی کی بردے ہوتی ہے تو اس میں میں ولوگنگ کر لیتی ہیں جب کوئی موقع ملتے ہیں موال ولوگنگ کر لیتی ہیں کبھی ایسی پرانک کیے ہیں کبھی ایسی کوئی مستی کیو ہاں ایسی بھی کیا ہے چلو ساہی ہے مجھے بتاؤ کہ آپ کا فیویٹ سبجک کیا ہے میرا انگلیش اند سائنس یہ تو بہت اچھی بات ہے آرٹس مازی گا نہیں لگتا لگتا ہے آرٹس مازی ہے پینٹنگ وغیرہ ڈروائنگ سکی چلو ساہی ہے اس کے علاوہ مجھے بتاؤ کہ گھر میں اممہ پسند ہے یا اببہ پاپا پاپا کیوں کہ کیوں کہ مجھے جب میں کچھ بولنوں تو مجھے چو چیز میں بولتی ہوں ڈلا دیتے ہیں ہاں اور اممہ ڈاڑتی ہیں تھوڑا تھوڑا گھر کے کوئی کام کرتی ہو آپ جی کون سے ییسے ممہ بولتی ہیں اسے جس سا کان لگا بوت ہے تھوڑا سا لگا لو یا جب کوئی جب کھا لیتے ہیں تو اٹھا لو سا رسا ہاں آپ اچھی بچی ہو گھر میں ہیں نا کتنے بہن بھائی ہو آپ لوگ دو بھائی ہیں پھر تو کام آپی کو کرنے پڑتے ہوں گے بھائی نہیں کرتے آپ بتاؤ بھائی آپ کیا کرتے ہو شرارتیں تو آپ کرتے نہیں ہو کام کرتے ہو کام کیا کرتے ہو آپ میں بھوبہ کرتا ہوں سکول کا اتنا اتنا بیٹا آپ اتنا ہلکے تو ایسے نہیں بولتے ہوں گے آپ کھل کے بولیں نین مہو رہے ہیں میں سکول کا کام کرتا ہوں اور کھیلتا ہوں اور بس گیمز کیا کھیلتے ہیں گیمز کیا کھیلتے ہیں بیس والا گیم اور گھر والا گیم اور بائک والا گیم ہاں ہاں موبائل پہ کھیلتے ہو بیٹا اچھا آپ مجھے بتا رہے تھا آپ سائیکل بھی بہت اچھی چلاتے ہیں ایسا ہے چلاتے ہیں آپ سائیکل ابھی آپ کو کہ نید آ رہی ہے نہیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور یہ جو چھوٹی بچی ہے جو ابھی سے ویلوگنگ کر رہی ہے یہ انشاءاللہ کامیاب بھی ہوگی آگے اور یہ جو بچی ہے بھی چھوٹو یہ میں آپ کو بتا دوں ان کے گھر والے کہہ رہوں گا یہ اس وقت ایسا کیوں ہوگا ہے لیکن عمومن یہ ہوتا ہے ہمارے پاس جب بچے آتے ہیں بڑے وہ ہوتے ہیں کوئی ٹائم ایسا ہو رہا ہے ظاہر اس وقت سوہ تین ہو رہے تو بچہ نیند میں بھی ہو رہا ہوتا ہے لیکن بہت ساری دعائیں بچیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی میں آگے بہت کامیابی دے اور یہ بہت نام بنائیں اور پھر یہ یاد ہمیں بھی یاد رکھیں کہ یہ ہماری ٹرانس میشن میں آگے بچھرا ہمارے ہاں ایک فیشن ہے یہ کہ آپ ٹائم دیں دو بجے کا تو پہنچیں گے تین بجے شادیوں میں عمومن لکھا ہو ہوتا ہے کارٹ پہ آٹھ بجے پھر آتے ہیں دس بجے گیارہ بجے تو یہ فیشن کیوں ہو گیا ہے کہ ہم نے سوچا ہے کہ اگر آپ نے مجھے دعوت دیئے دو بجے کی یا ایک بجے کی تو اس کا مطلب وہ دعوت شروع ہوگی تین بجے چار بجے لیکن سائکلوجیکلی لوگوں کو کچھ لوگ اس لیے بھی دیر سے پہنچتے ہیں تاکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کی بڑھائی ہے یا وہ بہت ایمپورٹنٹ ہیں یا وہ خود کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اگر جلدی وقت پہ پہ پہنچ جائیں گے تو شاید ہماری اپنی ایمپورٹنس نہیں ہوگی تو یہ مائنڈ سیٹ بھی کچھ لوگوں کا بناو ہے اور اپنے وقت کی قضر آپ اپنے بارے میں کیا ڈیسیشن لیتے ہیں آپ اس کو اپنے اوپر ایمپلیمنٹ کریں لیکن آپ دوسروں کے وقت کو تو نہیں زائع کریں کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی نظر میں وقت کی اہمیت نہیں ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وقت کے معاملے میں بہت کلکولیٹڈ ہوتے ہیں ان کا ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنا ٹائم مینج کر کے زندگی میں آگے بڑھے ہوتے ہیں تو we should think about them as well کہ ہمیں اگر ہم جو وقت دے رہے ہیں اس پہ punctuality جو ہے بہت matter کرتی ہے انسان کی success میں وہی بات جو آپ نے بھی کری کہ کچھ اس کو importance سمجھتے ہیں کہ ہم دیر سے آئیں گے تو شاید ہماری کو بڑی value ہوگی اور اب تھوڑا ایرا بھی کچھ یہ ہوگیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ نہیں آیا تو اب تک ہم شروع نہیں کر رہے یہ ایک طریقے سے میں کہتا ہوں شروع کر دینا چاہیے جو بھی آپ کو پرگرام ہو یہ ایک بڑا اہم issue ہے اور یہ ایک پاکستان میں خاص طور پر کراچی کی اگر بات کروں تو یہ ایک بہت common چیز ہے کہ آپ time کچھ دیتے ہیں آتے کچھ ہیں اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے important ہے لیکن تمام لوگیں مشورہ دینے چاہتا ہوں جو time پہ آپ نے اپنے پروگرام رکھا اس پہ شروع کر دیں یہ ایک change چلائیں آپ دیکھی گا سب وقت پہ آنے لگیں گے احمد بھائی رمضان المبارک میں ویسے تو آپ لوگ کی پورے سال ڈیوٹی رہتی ہے بڑی tough ڈیوٹی ہوتی ہے گرمیوں سردیوں آپ لوگوں نے ڈیوٹی کرنی ہے رمضان المبارک میں اس پر چوٹرافک کی situation خاص طور پر کچھ مخصوص timing میں بڑھ جاتی ہے اس کے لیے کیا پلانز ہیں اس کے لیے extraordinary ڈیوٹیز ہیں ہم زیادہ force ڈیپلائی کرتے ہیں اس حوالے سے ہمارے ڈیوٹی آرز بھی بڑھ جاتے ہیں اور چونکہ اگین رمضان کا مہینہ تو ویسے تو افو اور درگزر کا اور برداشت کا تحمل کا درست دیتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روٹ کے اوپر لوگ جو ہے وہ جلبازی اور اس میں زیادہ وہ ہو جاتے تو اس میں پھر ٹریفک کو ریگولیٹ کرنا دوسرے لوگوں کا خیال کرنا اور لوگوں کو راستہ دکھانا مطلب انہسنس ان کی وجہ سے دوسرے ڈسٹرپنا ہو تو ہماری ذمہ داریاں ہمارے جو جوان کانسٹیبل کھڑا ہے روٹ کے اوپر سب کا بہت بہت جو سینس آف ریسپونسپلیٹی ہے بہت بڑھ جاتا ہے اس لئے کہ عام حالات میں ہی لوگوں کا مزاج کفی برم رہتا ہے لیکن رمضان کے مہینے میں اور ہمارا جو ہے ہم بڑا ایک احسان کرتے ہیں روزہ رکھے اچھا احمد بھائی میں یہ دیکھتا ہوں کہ ظاہرہ جو بیچارہ سپاہی کھڑا ہے یا سبسپیکٹر جو بھی کھڑا ہے اس کا بھی روزہ ہوتا ہے اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ ایک دو غورین توڑتے ہیں پھر ٹریفک پولس کے اوپر ایسے چڑھ کے آتے ہیں تو چلے کچھ ویڈیوز آنے لگی ہیں ورنہ وہ ایسے چڑھ کے آتے ہیں جیسے انہوں نے روزہ رکھ کر یا تو اس بیچارے پہ احسان کیا ہوا ہے اور اس وقت میں آپ لوگ پھر اپنے جو جو جوانوں کو کیا ٹریڈنگ دیتے ہیں کیونکہ بڑا ضبط کرنا پڑتا ہے ہمیں کبھی کبھی دیکھ کے غصہ آجاتا ہے کہ آر یہ کس طرح بات کر رہا ہے تو وہ بیچارے پھر کس طرح مرداشت کرتے ہیں دیکھیں اس میں ایک تو پہلو ٹریڈنگ کا ہے وہ بلکل ہے بریفنگ اس کے ساتھ میں لیکن اس دھوان کا بھی آپ دیکھیں کہ اس کا بھی ایک کریکٹر ہے وہ جو شو کرتا ہے وہ جس ضبط اور تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے وہ ہمیں اس کو شاباشتے نہیں چاہیے بلکل دیکھیں اس دھوپ میں اس گھرمی میں اس دھوئے میں اس شور میں اس یونی فارم میں اس کے اوپر اس بلٹ پروف جیکٹ میں اس ریفلیکٹر جیکٹ میں جو اس کے لیے ضروری ہے اس ہیلمٹ کے ٹوپی میں ان لانگ بوٹس میں اس فالٹ روٹ کے اوپر آپ ذرا سوچیں اور پھر اس شور میں پھر وہ ان لوگوں کے اشارے ان لوگوں کی باتیں ہیں اور گاڑی کو ذرا سب پیچھے رکنے کا اشارہ اور اس کے اوپر وہ ایریٹیٹ ہو رہا تھا اور وہ برداشت کر رہا تھا اس ماحول میں جہاں پہ کوئی دو سے پانچ منٹ دو سے پانچ منٹ میں ہماری حالت تراب ہوئی دی اور ہم لڑنے باید ہیں اور وہ شخص کے آٹھ سے دس گھنٹے وہ وہاں پہ کھڑا ہوا ایک ٹانگ کے اوپر وہ ڈیوٹی کرتا ہے ہمیں یہ اپریشیئٹ کرنا چاہیے آجا ایمن بھائی آپ نے انٹرنیشنل ٹریننگز بھی کی ہیں اس میں کیا دیکھتے ہیں کیا ایکسپیرینس رہتے ہیں کیونکہ آپ کا بڑا اس میں تجربہ ہے ٹریننگ کے حوالے سے اس کا حوالے سے بڑا بتائی لیں دیکھئے ہم وہاں بھی جا کے اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اور جہاں پہ تربیت کا فقدان ہوتا ہے وہاں پہ ہم تربیت بھی کرتے ہیں لیکن اس کو اگر ہم ہم اپنے معاشرے پہ جو ہماری ہماری جو بنیادی تربیت ہے ہمارے معاشرے کی ہمارے لوگوں کی جو اقلاقی اقدار ہے اس کے اوپر اگر ہم لاغو کر کے دیکھیں جلد بازی موضوع معاشروں میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے ہم اسی جلد بازی کو تھوڑا سا اوائٹ کر کے اپنا وقت بچا سکتے ہیں پورا دن بچا سکتے ہیں ذرا سی جلد بازی آپ کا پورا دن ضائع کر دیتی ہے خراب کر دیتی ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جب ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں اور وہاں پہ یہ چیزیں ہم بتاتے ہیں لوگ فالو کرتے ہیں اور بتدریج ہم ویریس اوکیزنز پہ ویریس کنٹریز میں وار ٹون کنٹریز میں جا کے ہم ڈیوٹیاں دیتے ہیں اور وہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ جی ہم جب تک ان اقدار پہ قائم تھے ہم جب ان چیزوں کو ویلیو کرتے تھے تو ہمارے ہمارا معاشرہ اسٹیبل تھا ہمارے پاس کوئی خانہ جنگی تک نوبتیں نہیں پہنچی ہمارے پاس جنگوں تک نہیں پہنچی ہم آج اس حال کو نہیں تھے اور اب آپ نیسرے سے یہ باتیں جب ہمیں بتاتے ہیں اور ہم ریویمپ کر رہے ہیں ان چیزوں کو تو پھر ہمیں اپنے بڑوں کی باتیں یاد آتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم یہی کہتے ہیں یہاں پہ ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں دیکھیں ایک ٹریفک کا چالان آپ کی ذرا سے جلدبازی کی وجہ سے آپ کا ٹریفک چالان ہو جائے گا آپ کی گاڑی ٹیچ ہو جائے گی معمولی سا معمولی کوئی بھی کام آپ کا ہو گیا آپ کا پورا دن گیا پورا دن بھی گیا آپ کا پورا دن میں کہوں گا کہ آپ پہلے میں کی بجائے پہلے آپ کو ترجیل دیں ہماری بنیادی تیر پر صرف یہ پہلے آپ کا اگر ہم رجحان کر لیں اور خاص طور پر روٹ کے اوپر جب ہم گھر سے نکل آئے آپ کے اسی فیصد مسائل حال ہو جائیں گے انکلوڈنگ ٹریفک پرابلمز بلکل جی یہ بڑی اہم چیز ہے اور میں بلکل اس بات سے احمد بھائی کی اگری کرتا ہوں کہ آپ کو جلدی کے چکر میں جب آپ کی گاڑی لگ جاتی ہے نا تو آپ کا آدھا پون گھنٹہ ایک گھنٹہ ضائع ہوتا ہے تو وہی والی بات ہے کہ پہلے آپ کرنے اس میں آپ کو تھوڑا سا شاید آپ کو تھوڑی سی دیر ہو جائے لیکن آپ کا پورا دن جو ہے وہ بڑا سمودھ گزرے گا محسین بھائی ہم بات کرتے ہیں وقت کی اگر ہماری ایجس پہ آئیں جہرے بچپنا وہ ایک وقت ہے جوانی وہ ایک وقت ہے راپا وہ ایک وقت ہے اگر ہم بات کریں جوانی کی تو جوانی کا جو وقت گزر رہا ہے وہ گزارنا کیسے جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ یہاں رکھے گا تمام صوفیہ تمام علیہ اور تمام حضرقہ دین نے یہ بیانات بڑے واضح تو پر فرمائی کہ جوانی کی جو توبہ ہوتی نا وہ شہوہ پیغمبری ہے مراد یہ ہے کہ ایک شخص جو بڑا ہو گیا ہے اب وہ جانتا ہے مجھے دنیا سے جانا ہے تو عبادت بھی کرے گا ریاضت بھی کرے گا لیکن ایک بندہ تو جوان ہے اس میں طاقت بھی ہے وہ اپنے ہر خواہش کو پوری کر سکتا ہے لیکن اس وقت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے تو یہ کام کن کا ہے یہ پیغمبروں کا کام ہے یہ شہوہ پیغمبری ہے کہ وہ اللہ کے رسول اور انبیاء کرام کی اطاعت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے پھر آپ ایک میں وعدے کرنا چاہتا ہوں وقت کی اہمیت کا اندارہ لگائی ہے یہ رمضان ہے گیارہ مہینے اگر آپ دیکھیں اور یہ باروہ مہینہ وقت کی اس سے زیادہ اور قدر کیا ملے گی کہ ہم جب سہری میں بیٹھے ہیں سہری کا ایک لمحہ اگر ہمارا مس ہو جائے تو پورا روزہ رائے ہو جاتا ہے تو معلوم کیا چلا کہ اللہ تعالی ہمیں خود بتا رہا ہے کہ دیکھو انتہائی سہر سے پہلے تم جتنا کھا سکت تو کھا لو لیکن ایک لمحے زیادہ تم نے ضائع کیا اور ایک لمحے تم نے برباد کیا تو تم پھر پورے دن بھوکے ہو اللہ تمہارا روزہ قبول نہیں فرمائے گا یہ بلکل آپ یہ دیکھیں یہ پوائنٹ کتنا ویلیڈ ہے کہ ایک سیکنڈ کا بھی اگر فرق ہوتا ہے اور آپ جانتے پوچھتے وکھا لیتے ہیں تو آپ کا روزہ ضائع ہوتا ہے اس سے بڑی مثال ہمیں وقت کی پاوندی کی کیا ملے گی تو ہمیں بالکل وقت کی پاوندی کرنی چاہیے آچہ بوشرا ماشاءاللہ آپ کی آواز بھی بڑی ہم نے سنا ہے اچھی آپ رافکونی بھی کرتی ہیں موسیقی کبھی آپ شوق ٹیلنٹڈ خاتون ہیں اور بریک کا